قرآن مجید اور نصارہ میں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے ان کے صادقین کے لئے بڑے عجر رکھے ہوئے ہیں تو یہ سب آپ قرآن میں نہیں پڑھتے ہیں یہ جو مقام قرآن کا آپ نے بیان کیا ہے اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں یہود کے بعض قبائل تھے ان سے آ کر آپ نے معاہدہ کیا اور معاہدہ یہ کیا گیا کہ اب مدینہ کی اس ریاست میں جو چھوٹی سی اس وقت کی قبائلی ریاست قائم ہو گئی تھی اس میں ہم مل کر اس کا دفاع کریں گے اور سب لوگ اس کے شہریوں کی حیثیت سے اس کو اپنی وفاداری کا مستق سمجھیں گے وہاں رہنے والے یہود نے بے وفائی کی بار بار دھوکہ دیا آپ کو قتل تک کر دینے کی سازش کی احضاب کے موقع کے اوپر ایک بڑا لشکر چڑھا لائے پیچھے عورتوں کو جس جا رکھا گیا تھا ان تک پہ حملہ آور ہو گئے تو اس طرح بار بار کی بے وفائی کے بعد اور بار بار کی قداری کے بعد ہائی ٹیزن کے وہ مرتقب ہوئے تب اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ایک طرف ان کے یہ جرائم ہیں دوسری طرف انہوں نے اللہ کے سچے رسول کو پہچان کر کے وہ اللہ کا سچا رسول ہے اس کا انکار کر دیا قرآن اس کی تصویر کھینچتا ہے کہ مدینہ کے یہ یہودی جو ہے یہ تو محمد الرسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں اور ان کی کتاب کو کہ جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود جب انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ نے کہا کہ اب ان پر میرا عذاب آئے گا اس سے پہلے یہ آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اب ان سے تمام تعلقات توڑ لیے جائیں کیونکہ اب ان پر خدا کا عذاب آنے والا ہے تو یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے اللہ تعالی نے تو بڑی تعریفیں کی ہیں یہود کی بھی نصارہ کی بھی بہت جگہوں کے اوپر کی ہیں اور آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی ریائت دی ہے یعنی اعلان کیا کہ شرک کے ساتھ اور توحید کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا لیکن اہل کتاب کے بارے میں کہا کہ ان کی خواتین سے تم اب نکاح کر سکتے ہو تو سوال یہ ہے کہ آپ دشمنی کرنے کے لیے گھر میں لائیں گے ان کو بہت 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 بہ